شہر میں آندھی کے بعد موصلہ دھار بارش، گرمی اور حبس کی چھٹی، گلچنے راوی، شالا مارباغ، مغلپورا، گھڑی شاہوں میں تیز بارش، کنال روڈ، چوبورجی، بند روڈ کے علاقے بھی بھیگ گئے کوٹ لکپج، جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن سمیں دیگر علاقوں میں ابرے کرم کھل کر برسا موسم خوشکوار ہونے سے شہریوں کے چہرے کھل لٹھے عیدالعظہ میں تین روز باقی مویشی منڈیوں میں مہنگائی کے گہرے بادل، جانوروں کے دام سن کر گاہک خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور بیوپاریوں نے قیمتیں کم نہ کرنے کی ٹھان لی ادھر پائن ایو نیو مویشی منڈی میں خریداروں کا رش، منڈی میں خوبصورت بیل، سوہنی کے چرچے قیمت دس لاکھ روپے، بیس من وزنی، سوہنی، دودھ، لسی، دہی، کھویا اور بادام کا شوقین ہے نگران وزیر بلدیات جو آمیر میر کا مویشی منڈی، اڈڈار اکجبیل، مناوان کا دورہ میڈیکل کیمپ پر ڈاکٹر کی بجائے نائب کاسد کی موجود کی پر اظہار برہمی، غیر حاضی پر ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کی سفارش ادھر سیکیٹی بلدیات کی بیوی مویشی منڈیوں کے دورے سی او کیٹل مارکیٹ عبداللطیف خان بھی شاپور کانجرہ مویشی منڈی گئے کمیشنر محمد علی رندھاوہ نے پائن ایب نیو مویشی منڈی میں انتظامات دیکھے سیکیٹی لائف سٹاک کے بھی مختلف مویشی منڈیوں کے دورے بیوپاریوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا دفعہ 144 کے باوجود کئی علاقوں میں غیر کانونی مویشی منڈیاں قائم چند رائے روڈ پر مویشی منڈی لگنے سے اہل علاقہ کو مشکلات ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر اہل علاقہ کا زلے انتظامیاں سے کارروائی کا مطالبہ لیسکو کی شارٹ فال میں اضافہ شہر کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کئی علاقوں میں آٹھ گھنٹے سے زائد بجری غائب لوڈ بڑھنے کے باعث ٹرانسفارمر جلنے کے واقعات بڑھ گئے بجری بحالی کے لیے 175 لائنمنز کی خدمات آپریشن ونگ کے سپورٹ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شہری گرمی سے ریڈھال چندرائے گاؤں میں سات روز سے بجری کی فراہمی معتل خواتین بچے اور بزرگ پریشان ادھر کچھا جیل روڈ چونگیا مرسد دوپہ شہریوں کا احتجاج مین روڈ کو چیفے کے لیے بند کیے رکھا شالم مارکیٹ پاپڑ منڈی میں تین دن سے بجری غائب علاقہ مکین اور تاجر برادری کو شدید مشکلات کا سامنا ٹاؤن چیف میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف اہل علاقہ سڑکوں پر نکل آئے سبزی منڈی میں بھی بجری کی سپلائی چھ روز سے بند آردیوں کا بجری کے ادم فراہمی پر ہر تال کہیں دیا پنجاب اسمبلی کو بلا تاتل بجری کی فراہمی اطراف کے علاقے میں سات گھنٹے تک بجری کی بندش اہل علاقہ اور تاجر برادری کو شدید مشکلات کا سامنا ادھر لیسکو نے پالیسی کے برعکس جون میں تعمیراتی کاموں کا شٹ ڈاؤن دے دیا شدید گرمی کے باعث سسٹم میں سولہ سو میگا وارٹ کا اضافی بوجھ پڑا لوڈ منجمنٹ پلان کے تحت بجری بند کی جا رہی ہے چیئرمن لیسکو بورڈ حافظ میاں نومان کی پریس کانفرنس کہاں تعمیراتی کاموں کی وجہ سے بجری بند نہیں کی جائے گی جلنے والے چانس فارمر کو فوری تبدیل کیا جا رہا ہے گرمی کی شدید لہر جناح سبتال میں ہیٹ سٹوک کے بارہ مریض ریپورٹ ڈائریا کے مریضوں میں بھی اضافہ ہونے لگا تیبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدبیر اپنانے کی حدائت جامعہ دعلم القرآن امام غزالی روڈ مکھنپورا میں علماء کنونشن محتمیم مولانا عارف صدیقی نے صدارت کی مولانا عزیز و رحمان ثانی انور صدیقی خالد محمود کا اظہار ہے کیا الخدمان فاؤنڈیشن کے زیر احتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں روزگار سکیم کے تحت مستحق افراد کو بلا سوت کرزے فراہم کیے گئے یوگا کے عالبی دن کی مناسبت سے باغے جنابیں تقریب دی ونڈرفل کلب نے احتمام کیا انسٹرکچر کے فرائز انجام دینے والے یوگیوں میں سیٹیف کے تقسیم کیے گئے انٹرنیشنل سکوش کامپلیکس کی تعمیر آخری مرحلے میں داخل کامپلیکس کے بیرونی حصہ مکمل تماشائیوں کے بیٹسنے کے لیے سٹین تیار ہو گیا کھلاڑی کے لیے ایڈریسنگ رومز کی فینشنگ کا کام جارے